السلام علیکم فرنڈس تو آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب حیریس ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس چار چیزیں ہیں پر اس سے پہلے میں ایک پرموشن کے ریلیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو اون لائن قرآن اکیڈمی سے پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تب بھی آپ ان سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو قرآن پر پڑھا سکتے ہیں تو ضرور رابطہ کیجئے گا ان کے ساتھ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا اور ایمیل پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہی پوسٹ میں کمیونٹی ٹیپ میں بھی اپنے لگا دوں گا وہاں سے ایزی لی آپ نمبر اور ایمیل حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پر کوئن سائز کا بیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سناب جی سوفا سیٹ ہے جو کہ لکڑی میں ہے تیسے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سوفا کیمنٹ بیٹ چوتھے نمبر پہ ڈائننگ ٹیبل ہے جو کہ سکتا ہے آورال وڈ میں ہے اور پرائس کے لیاز سے تقریبا ساڑھے بارہ ہزار پی میں یہ بیڈ روڈ آپ کو مل جائے گا دوسرے نمبر پہ آٹھ ہزار پی میں ہمارے پاس سوفا سیٹ ہے تیسے نمبر پہ سوفا کیمنٹ بیٹ ہے جو کہ نو ہزار پی میں ہے تقریبا اور آخری نمبر پہ ہمارے پاس ہے ڈائننگ ٹیبل جو کہ بائیس ہزار کی روپے کی ریج میں ہے سب سے مہنگا ڈائننگ ٹیبل ہے اس ٹائم اور وہ ہے بھی گجرات میں اس لیے مہنگا شاید گجرات میں ویسے تو ایڈ لگتا ہی نہیں ہے اگر لگا تو بہت ایکسپینسیب ایڈ لگا تو بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ مرسط کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے اپنے کوئن سائز بیڈ اور ساتھ میں مولٹن فوم کا میٹرس مل جائے گا یہ ساڑھے بارہ ہزار کی رینج میں کنڈیشن کے لیہا سے آپ دیکھ لیں مطلب کہ آپ ٹین بائی سیون کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کا سائٹ ٹیبل نہیں ہے صرف اس کا میٹرس ہے اور آپ کو بیڈ مل جائے گا یہ فائنل پرائز نہیں ہے ساڑھے بارہ ہزار پی ہے اس سے کم پرائز ہو سکتی ہے آپ رابطہ کرنا فون پہ یہ اسٹم لہور میں موجود ہے لہور والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اگر بارہ ہزار ساڑھے بارہ اس نے مانگا ہو گیا تو لگ بگ دس ہزار پی کی رینج میں اس کا مائنڈ ہوگا دینے کا اگر دس ہزار سے نیچے آپ پرچیز کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہیں مارے پاس یہ آپ فائف سیٹر سوفا زیٹ یہ فائف سیٹر سیٹنگ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا جو کہ سیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنی خاص نہیں ہے اور یہ سمجھے آپ لکڑی کے ہی پیسے دے رہے ہیں اور سوفے کے پالش وغیرہ بھی آپ کو اس کی کروانی پڑے گی جو پرائز کے لحاظ سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آٹھ ہزار پی کی رینج میں یہ سیل کر رہا ہے پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو گدیاں ملیں گے نہیں آپ کو گدیاں ملیں گی آپ ان کو رینیو کروا سکتے ہیں اس کو پوشش کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اتنی بری کنڈیشن نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برحال اگر آپ پالش کروا لیں اپنے سوفا سیٹ کو جس نے بھی پرچیس کرے جو بھی پرچیس کرے ہو جائے تو بہترین ہو جائے گا بے شک سیٹنگ جو ہے آپ اسی طرح رہنے دیں جو گدیاں وغیرہ ہیں وہ ایسی رہیں گی تو چلے گا نمبر وغیرہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اس ٹم یہ ہیدر آباد میں موجود ہے ہیدر آباد سندھ میں موجود ہے سندھ والے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ ہمارے پاس جناب جی سوفا کیم ان بیڈ پہلے ایک میں نے ویڈیو سوفا کیم ان بیڈ پہ اپلوڈ کی تھی اس پہ بہت اچھا رسپونس آیا تھا وہ تقریباً 6500 روپے میں سیل ہو رہا تھا پر یہ اس سے مہنگا ہے اور اس سے وہ زیادہ اچھا تھا کنڈیشن کے لحاظ سے ہر طرح کے لحاظ سے جنہوں نے پچھلا ویڈیو میرے دیکھے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ گا سوفا کیم ان بیڈ کا اس کا بھی اب یہ جو سوفا کیم ان بیڈ ہے یہ 9000 روپے میں ہے پر یہ ہے بھی لہور میں وہ بھی لہور میں ہی تھا یہ بھی لہور میں ہے 9000 روپے میں یہ سیل کر رہا ہے یہ فائنل پرائز نہیں ہے اس کی بھی اگر آپ لوگ 6 اگر 6, 6, 6, 7 بولیں میں آپ کو بزاتے خود کہتا ہوں پر یہ ہے کہ 10,000 سے نیچے سوفا کیم ان بہت ہی کم لگتا ہے ایڈ میں ابھی یہ آپ کو مل جائے گا 9000 روپے اس نے مانگا ہوا ہے تو لگ پر 7000 روپے میں 7500 روپے کی رینج تک یہ آپ کو دے دے گا تو اس جب یہ لہور میں موجود ہے لہور والے پر چیز کر سکتے ہیں نمبر وغیرہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی اب نمبر پر رابطہ کرنا فون کرنا تاکہ آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ ڈاماڈول میں نعرے اگر آپ فون کر کے ساتھ بھی بولیں گے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو مل سکتا ہے آخری نمبر پر ہے ڈائننگ ٹیبل جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے پر گجرات سے مجھے بار بار کمنٹس آتے ہیں کہ بھئی کیوں کہ گجرات میں کوئی ایڈ نہیں لگتا تو یہ سین یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ ایڈ چلایا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ کی پرائز میں نے آپ لوگوں کو بتائی بائیس ہزار پر اس نے ڈائننگ ٹیبل کا مانگا ہوگا تو یقین کریں اگر اس کا ڈائننگ ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں بلکل صاف ستر ہے اور لش پش ہے وہ چیز ایک لیت ہے اب چیرز دیکھ لیں چیرز کی سیٹنگ دیکھ لیں اور مجھے چیرز کی سیٹنگ تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے صرف ایک جو ڈائننگ ٹیبل میں کشش ہے وہی ہے پر اس کا ڈائننگ ٹیبل صاف وغیرہ چپ بورٹ اس نے نیو لگوایا ہوگا اور کوئی بات نہیں ہے گجرات میں یہی بات مجھے چھن لگتی جو بھی ایڈ لگتا ہے اول تو ایڈ لگتا ہی نہیں ہے اگر ایڈ لگے تو بہت زیادہ ایکسپینسیو لگتا ہے اب یہی ڈائننگ ٹیبل کہیں اور ہوتا ہے کراچی میں ہوتا لہور میں ہوتا اسلامباد میں ہوتا تو یقین کریں بارہ تیرہ دس ازار کی رینج سے مہنگا یہ ڈائننگ ٹیبل نہیں تھا اب یہ گجرات میں لگاوا ہے اس نے مانگا ہی باعث ہوا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے اگر ہم اس کو دس بولیں تو وہ آپ کو رپلائے ہی نہیں کرے گا ایسا سوال ہے پیدا وہ آپ کو رپلائے کرے آپ پندرہ بولیں گے شاید وہ آپ کو رپلائے کرتے تو پڑھ یہ پندرہ تک پرچیز کرنے والی چیز نہیں ہے میں یہ بس یہ بتانے کے لئے اس کو ایڈ کیا گجرات والے بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے کہ اگر جب آپ کی سیڈی میں ایڈ لگتا ہے تو اتنا مہنگا لگتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کو اچھی چیزیں اور سستی چیزیں پروائیڈ کروں برہل یہ بائیس ہزار پہ اس نے مانگا ہوا ہے اور پرائیس کی آپ فائنل مطلب کے نہیں ہیں پھر بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو بزاتے خود پسند آتا بھی ہے پرائیس آگر آپ کی بنتی بھی آگئی چودہ پندرہ ہزار پہ تک تو آپ اس کو پچھے اس کر سکتے ہیں گجرات والے جس جس نے وہاں سے کمنٹس کیا ہوئے تو نمبر وغیرہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی رابطہ وغیرہ آپ لوگ کر لینا تو ویڈیو چلے گئے ایک ضرور لائک کر دو شیئر لازمی کیا کریں ویڈیو اپنے فرنڈز کے دار تاکہ ان لوگوں کو